اسلام علیکم چوتھا سٹول سپیشل میں خوش آمدید میں ہوں جواد فہزی ناظرین میرے پیچھے وادی مہران سندھ ویلکم کر رہی ہے بنا رہی ہے کیونکہ الیکشن وہاں پہ بھی ہے گھوٹکی میں ہم موجود ہیں سندھ کے علاقے میں اور وہ نہیں یاد کفیل بھائی گھوٹکی والا وہ گھوٹکی اور اس کے ساتھ سکھر، ہیدر آباد، پھر کراچی، کوشلل ہائیوے، گوادر، گہرے پانی اور دنیا آپ کے لیے کھلی ہو جاتی ہے اور آپ جہاں دل چاہے بحری راستے سے جا سکتے ہیں اسی طرح میرے اس طرف جہاں میں جاؤں گا کیونکہ میں کھڑا تھا سوچ رہا تھا کہ دوراہے پر کھڑا ہوں سوچتا ہوں کہ اس طرف جاؤں وادی مہران جاؤں یا پنج آبوں کے مرکز پنجاب میں جاؤں اور وہاں کی گرمی یا ادھر کی گرمی جہاں ہے گرمی کیونکہ گرمہ گرمی شروع ہونے لگی ہے الیکشن قریب آ رہے ہیں اور الیکشن کے حوالے سے ہم سب سے پہلے جنوبی پنجاب جس کے حوالے سے ہر برس، ہر الیکشن، ہر موقع پہ کہا گیا کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ ہونا چاہیے اور پھر موقع پہ سیاست بھی ہوئی موقع پہ اعلانات بھی ہوئے اور سب نے کیے بلا تک سی سو تفریق جناب بلاول بٹو، زرداری بھی جو ہیں انہوں نے بھی پھر سے کہا کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی نون لیگ میں بھی یہی بات ہے مسلم لیگ نون میں باقی جماعتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں برحال ہم جنوبی پنجاب سے شروع ہوں گے صوبہ بنے گا یا نہیں بنے گا لیکن اگر استحصال ہو رہا ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا اگر زیادتی ہو رہی ہے تو اسے ختم کرنا ہوگا اور اگر کوئی ایسے مسائل ہیں کہ دور افتادہ لوگوں کو لاہور تک پہنچنا اتنا مشکل ہے تو ان کے لیے بھی کوئی اپاہ ہونا چاہیے کوئی ان کے لیے بھی علاج تو ملنا چاہیے لہذا جنوبی پنجاب جائیں گے اور ہاں وہاں پہ میرا انتظار کر رہی ہیں میری معامن اور جو میرا ساتھ دے رہی ہیں سائمہ مناز وہ بھی دھوپے کھڑی کھڑی وزید تھا کہیں مسئلہ ہو جا طبیعت بھی پوچھتے ہیں چل کے ادھر کو چلتے ہیں جو جو راستے میں آتا ہے اسے دیکھتے چلے جاتے ہیں ہمارے ساتھ کریئے ابھی سندھ میں ہی موجود تھا یہی پہ ہی کہ ہمارے دوست سردار منتاز چاند سیاسی شخصیت بھی ہیں پشتے دنوں جنرسہ بھی کرایا تو سب کے دوست ہیں سامنے توپی سندھی پہنائی میرے ساتھ موجود ہیں روزنابہ پاکستان سے وابستان ارفان بلوچ سندھ سندھ میں کھڑے ہیں سندھی آتی ہے سندھ میں سندھ میں سندھ میں ویلکم کنا ہو سر بڑو میربانی سندھ میں ہن جھرکی تے آیا ہو اگل آتکہ سرائکی آ رہا ہے ساہی ہوں تو گال تو سناؤ سرائکی ڈاڑے مٹھے لوگ ہیں اور سرائکی پہ سیف جڑا ہے سندھ میں سندھ میں سندھ بارڈر ہے سندھ میں لاؤر ملیاں کتے ہیں سر جی میں لاؤر نہیں ملیاں اسلام آباد ملیاں ساتھی صاحب سندھ میں اپنام کرتے ہیں قومی زبان میں واپس آتے ہیں یار یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹرک بے تاشتہ ہیں ٹریفک کے معاملات کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن آگے سیاسی مال جو ہے وہ کیسا لگ رہا ہے سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ گھرے ہوکے کی مال بنے گا مال پنجاب کے بارڈر ویڈ جڑا وہاں ادھر نے پاسے پیپو پالٹی ہے ادھر نے پاسے جڑا نون لی گئے کہ نال پی ٹی آئی بھی نال جڑ گئی ہے دیکھو کی بڑھ رہا ہے کہ نالی میں ملہ چل رہا ہے ملہ چل رہا ہے پاکستان سلامت رہنا چاہیے عوام خوش آل ہونے چاہیے ہر جماعت کو اپنے منشور پہ کام کرنا چاہیے ورنہ بادے نہیں کرنے چاہیے لہٰذا اب پنجاب چلتے ہیں اور بقاعدہ انتخاب بھی سورتیار دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ارفان نے بھی یہ بات کہی کہ آلے تھے میلہ چل رہا ہے چلیں میلہ چل رہا لگانے کی کوشش کرتے ہیں ایک سائز ان نارکوٹکس پولس چیک پوست سندھ پنجاب بارڈر کمو شہید اب یہ کمو کیا ہے اس کے بارے بھی پوچھتے ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پر ڈیوٹی ان چارج ہے چیک پوست کے سندھ پنجاب بارڈر پر گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ہمارا کام یہاں پر ایک سائز ان نارکوٹکس دیپارٹمنٹ کا ہے بیسیکلی منشیات کو کنٹرول کرنا اور اس کو ڈیٹیکٹ کرنا اور یہاں پر بڑی 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 نکلنے والی گاڑیوں کو نہیں جو بھی اپنا دوسرے صبحوں سے پروانسے سے گاڑیاں انٹر رہوں گی سندھ میں ان کو ہم چیک کرتے ہیں اور بھی ادارے آپ کے علاوہ بھی تو ہوں گے سنے میں نے بارہ سیرا چودہ ادارے ہیں یہاں پر جو کام کر رہے ہیں کون کون سے ہیں اس کے بعد ہی اپنا رینجرز کی ٹیٹو سے سندھ میں نے دیکھا یہاں ایتنی لمبی وہ سریعہ سا ہے کیا وہ کیا کر رہے ہیں سندھ میں یہ ہے کہ جو بھی منشیات باری قسم کے منشیات آتی ہیں اس میں وہ چھپا کر لاتے ہیں کے پی کے سے یا پنجاب سے وہ سہرہ لیتے ہیں اس چیز کا اوپر اس کو ہائٹ کرنے کے لیے وہ اسی چیزیں رکھتے ہیں اس میں اس وجہ سے ہم اس کو یا تو اٹھاتے ہیں یا تو اس کے اگر ان کو ٹائیم کا مسئلہ ہے تو ہمیں شیخ مالی پڑتی ہے پنجاب میں ابھی داخل ہو رہے ہیں پولیو ناؤ پہلا پڑھاؤ جو ہمارا ہے یہ وہ کیمپ ہے کہ یہاں ہر گاڑی میں ہر بس میں ہر موٹر بائک پہ اور ہر جگہ پہ چہاں جہاں بچہ ہے اس کو پولیو کے کترے پلائے جارے ہیں جو سمجھ گھڑ گریٹ یہاں پہ جو ان کے روح روایا ہے ان سے بھی بات کی کوشش کریں گے پنجاب پولیس کے سب انسپیکٹر ان سے بھی بات کریں گے جو چوکی انچار نہیں یا دیو ٹی انچارج ہے ان سے بھی آپ نے دیکھا سندھ والے کیا کہہ رہے تھے ان سے بھی پوچھتے ہیں السلام علیکم آپ کا عشاء کرانی شبیر رحمہ صاحب شبیر صاحب تو آپ کیا کرتے ہیں ادھر سارے جو گاڑیاں ہوتی ہیں کاری ہوتی ہیں مرسا کرتے ہیں ان کو ہم چیک کرتے ہیں پیار سے اگر کوئی اس میں نقص واقعی بیار سے اگر اس میں کوئی نقص ہوتا ہے اس پھانے بھی دیا جاتا ہے ادھر جو ہے جہاں جناب کھڑی ہے سرے سواکر پہلا جو ہے کیمپ لگا ہوئے وہ لائے اس کے ساتھ ہی پولیو والوں کا افیس ہے اس کے ساتھ آگے سیویل ڈیفینس والے بیٹھے ہیں اس سے تھوڑا آگے بیٹھے ہیں کسٹم والے سار جو ان کا پہلا جاتا ہے کس کی بڑے کیسیز یہاں پکڑے جاتے ہیں یہاں منشاعت بھی ہوتی ہے تقریبا یہاں چند سے جو آتی ہیں وہ لوگ منشاعت سے چپ وغیرہ ہوسکتی ہے ادھر جاندی ادھر آنی یہ تکر کی یہاں زیادہ جو آتی ہے وہ سین سے آتی ہے سین سے آتی ہے آپ کا نام میرے بھائی جی سر میرے نام گنام یاسین آپ کیا یہاں پہ میں سر سوشل مبلائزر ہوں یہاں ہمارا پروینشل بارڈر پہ سین پنجاب پہ پولیو کا پوائنٹ ہے ہم پنجاب کی طرف سے ہیں میرے ساتھ ٹیمیں ہیں تو ہم جو بھی بچے اپنا سین سے پاکستہ اپنا پنجاب کی طرف انٹر ہوتے ہیں ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں تاکہ سین سے کوئی وائرس ہمارے پنجاب میں نہ داخل ہو جائے تو اس کا بچے کا جو کسی کے ساتھ خودانہ خاصتہ کوئی وائرس لے کے آ رہے سین سے وہ یہی پہ ختم کر دیتا کہ ہمارا پنجاب جو ہے وہ سیو ہو جائے سیو ہو جائے لیکن سبھی دیکھیں کہ بالدائن کا انہی نیرین جو اسی نہیں پیانے کافی چیز آتے ہیں ایسے ریفیوزال ہوتے ہیں ان کو ہم کور کرتے ہیں بڑے پیار سے بلکہ ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں کنورٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ایندہ کسی جگہ پہ جا کے وہ ریفیوزل نہ ہو سکے یہ بہت ضروری چیز تھی ناظرین اللہ پاکستان پورے پاکستان کو پوری دنیا کو محفوظ رکھے لیکن پاکستان صحت مند پاکستان ہے جی ناظرین ابھی آپ کی بات بھی کروائی پولیو اور چیک پوست کے حوالے سے لیکن ہمارے ساتھ جو موجود تھیں میری کو اینکر موامن خاص اور میری ہمسوفر سائمہ منداز سائمہ کیا آلے میں بالکل خیریہ سی ہوں السلام علیکم ہمارے تمام دیکھنے والوں کو سائجی صاحب آپ کو بھی ویلکم ٹو بنجاب سائمہ پنجاب کے اندر انٹر ہو کے پھر مخاطب ہوتے ہیں وہ بھی اور سائجی صاحب میں آپ سے یہ دیکھانا چاہوں گی سب سے پہلے کہ آپ نے چوتھا سونہ الیکشن سپیشل کے لیے سب سے پہلے کیوں انتخاب کیا جنوبی پنجاب کا اس کی کیا وجہ میں دیکھنے والوں کو بتائیے یہی پہ بتا دو اسی دینا اسیو یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سمالنا ہے اور میرا خیال ہے مجھ سے پہلے والوں نے دی حقوق کی بات استحصال کی بات صوبے کی بات اختیارات کی بات اور سہولیات کی بات اس پہ ہر جماعت نے ہمیشہ انتہائی جاندار خطابات بھی قائدین نے کیے منشور میں بھی لکھا لیکن ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ جنوبی پنجاب صوبہ اور محاذ اور پھر اس کا ادغام اور پھر پی ٹی آئی میں شمولیت کچھ کا پی ٹی آئی کی ساتھ جانے کی وجہ ادھر چلے جانا نول لکھ کی طرف کچھ پیپلز وائٹی والوں سے آثار ملا رہے ہیں تو یہ اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس پہ سیاست ہو رہی ہے تو ویسے بھی ہمارا فردہ چوہسہ سن میں پہلے بھی جب آیا ہوں کئی دفعہ ہوں جنوبی پنجاب یہاں کے صافیوں کے لیے پسائیماں پھر صافیوں سے بھی ملنے کی کوشش کر لیتے ہیں اور سادکاباد پہلی تحصیل ہم داخل ہوں گے زلہ رہیم یار خان تحصیل سادکاباد ہم پنجاب میں داخل ہوتے ہیں وہاں جائے گفشف کرتے ہیں آپ نے کئی جانا نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ آئی بھی ناظرین اس پر ہم موجود ہیں زلہ رہیم یار خان کی سب سے بڑی تحصیل سادکاباد میں جسے گیٹ آف پنجاب بھی کہا جاتا ہے یعنی تحصیل سب ہم پنجاب کے دروازے میں داخل ہو گئے ہیں تو ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ تو بتائیے کہ پنجاب میں ووٹرز ریجسٹرڈ کتنے ہیں اور خواتین اور باقی اس حوالے سے کیا بالوازیات ہے گیٹ آف پنجاب جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی اور بھی راشتے ہیں تو یہ گیٹس میں سے ایک گیٹ آج لیکن انتہائی اہمیت کا حامل اور ہمارے ساتھ ہے دنیا نیوز سے بابستہ آج کل ہر بندہ ہی دنیا دار ہوئے ہیں لیکن دنیا نیوز سے بابستہ فرحان اقبال ہے ان سے بات کرتے ہیں نا سادکاباد کی رہشی ہے اس پر ہمارے دیکھنے آپ کی میرے بانی میرے بانی یہ بتائیے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ کون کون سے نمائیان لوگ ہیں جو مختلف جماعتوں سے میدان میں اترہ گئے اوہر آل اگر سادکاباد کی بات کی جائے تو سبھائی ہلکہ دو سو پینسل کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں وہاں پر جو ہے پیپل پارٹی کی طرف سے کچھ نئے ابھی امیر کا رنانس نہیں کیا گیا جبکہ مسلم لیگ نون کی طرح سے سلطر خان لگاری کو میدان میں لانے کی تیرین کی جا رہی ہیں جو کہ چینمن زلہ کونسل سردار آزر خان لگاری کے بیٹے ہیں اسی طرح دو سلطر شاہدر میں آ جائیں تو یہاں پر دو مہی کو نواز شریف نے سادکاباد میں جلسہ گیا تھا تو انہوں نے سردار ممتاز خان چاند کو اپنا کینڈیٹ نونس کی بائی سبھائی سنبلی کا اور ان کے مقابلے میں مخدوم احمد محمود جو کہ پریزیڈنٹ ہے پیل پارٹی جنوبی پنجاب کے انہوں نے اپنے بیٹے مخدوم برزا محمود کو میدوار نامزر کیا ہوا ہے جبکہ پی ٹی نے ابھی یہاں بھی اس سلکے میں کوئی میدوار نامزر نہیں کیا ابھی پی ٹی کی طرف سے ان کے ایک سابق رہنمہ ہے ساید ساکب ان کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ وہ شاہد آمدان میں آئیں اسی طرح آپ شاہر سادکاباد کی بات کریں تو سبھائی حلقہ 267 ہے جو کہ ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون نے وین کیا ہے ابھی بھی جو سبھائی وزیر ہیں سپیشل ایڈوکیشن چوری چفیق انہوں نے ثری ٹائم اس حلقے کو وین کیا ہے اب ان کے مقابے میں پی ٹی کی جانے سے چوری سجاد وڈیچ میدان میں ہے جبکہ نون لیگ کی طرف سے چوری داؤود نے بھی اپلائی کیا ہوا ہے ٹکڑ کیلئے جبکہ چوری چفیق میں وہ اپنی مضبوب پوزیشن پر موجود ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کے اس حلقے میں جو صحافی ہیں ان کے ساتھ کیسا سنوک کیا جاتا ہے کیا آپ مسلم ہیں یا یہ بتائیے کہ آپ لوگ ایسا سنوک کرتے لوگوں کے ساتھ آپ دونوں کا شکریہ داؤں گا آپ نے پنجابی میں مسال چونی ہوگی تیل تو یہ پنجاب کا رہنگ رکھا جو ہے یہ سادکاباز یہ پنجاب کی تیل ہے اور میں اپریشیر کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے تیل سے اگاز کی ہے ورنہ تیل پر تو اکر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو وہی حال وہی حال رہتا ہے یہاں پنجاب میں ہمارے سادکاباز میں جو ہے چھاسر ممبر ہیں پریس کلپ کے جن میں قومی اکبرہ کے نمائندگان پندرہ سولہ لوگ کے پر جہاں سے شائع ہوتے ہیں اس کے علاوہ چینلز کے بھی تمام نمائندگان وہاں پر موجود ہیں مگر افسوس ہے کہ پنجاب حکومت نے کبھی بھی تیلوں والا حال ہے جیسے نہروں میں پانی نہیں پہنچتا ہے ویسے ہم تک فیسلیٹی نہیں پہنچتی نا کوئی فنڈنگ ہوتی ہے پریس کلپ کے لئے نہ ہی کوئی اپنے مسائل اپنے مدد آپ کے طاحت کام کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح ازارے کیا دیتے ہیں ازارے اہز ازاری رپورٹر کام کر رہے ہیں ازارے ایسے دیتے ہیں یہ خبر میں دیتے ہیں نوٹس سے پھر ظاہر ہے جب خطاہی کریں گے نوٹس دھائیں گے چلے خوش تو ملدہ نا پھر ساں خوش تو ملدہ اسے ہماری بات ہے ابھی تک ہم معاشرے کا ہم چوتہ ستون تو خود کو کہتے ہیں لیکن ہم ابھی تک اپنے پروفیشنل کو ایسے پروفیشنل نہیں منوا سکے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی صافی اپنی کوریج کی بھی پیسے لیتا ہے تو لوگ اس کو ایسی جنظروں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں اس نے کیا کر دیا ہے پہلے بھی ہم دعا کو ہے یہ میں ضرور کہوں گا نیا صاحب یہ دنیا سے ہے چونکہ نیر صاحب لاکھانی صاحب سلمان اقبال صاحب جتنے بھی سن رہے ہیں نیادی صاحب شاوید صاحب جتنے بھی ذمہ داران ہیں اے پی این نے سی پی اینی کے روزے داروں آپ کو سلام ہے لیکن سلخائے تو خدا کے لیے وقت پہ دیجئے اور ان لوگوں کا معافضہ بھی لگائیے کم لگائیے لیکن یہ نہ ہو کہ کوریج وہ کریں اور اس کے پیسے پارٹی اگر دے دے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اللہ دے آئیے ساپیوں کے بھی بڑے مسئلے ہیں اپنے دماغی بھی ہے وہ بھی زیرے پہنس لائیں گے سایما تو آپ چھپڑ کو آگے چھتے آگے لے کر چلتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ ہی دیں گے سردہ صاحب نیا حلکہ آم میدان میں ہے دیگر بھی میدان میں اتریں گے سٹرگیجی کیا ہوگی اور یہ جو اے سوئے ہم وہاں تک پاہت گیا میڈیا کا بھی ماشاء اللہ بنا کردار ہے اس میں بچانے میں تو بات میں کبھی بات ہوگی لیکن آپ کس عظم کے ساتھ اتریں اور کون سا ایسا وہ راکٹ سائنس ہوگی جو پہلے ٹھیک نہیں کر سکے سلکے کے معاملات کو اور آپ کریں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا کہ آپ اسلام آباد یا لاہور سے کور سبدل پہ آئیں تو یہاں اکثر اس علاقے میں کوئی بھی بندہ ایسا رپورٹر نہیں ہے جو نیشنل لیول پہ ہمارے مسائل اجاگر کر سکے اور ہم نے بہت کوشش کی جس پارٹی میں تھے مگر اس پارٹی کے ساتھ رہ کے بھی ہم کچھ نہیں کر سکے کیونکہ ہماری قیادت وہ کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی میاں صاحب کے یہاں جو ہم شامل ہوئے سب سے پہلا جو یہاں پہ پہلا پیپلز پارٹی جی میں پیپلز پارٹی میں تھا پہلا جو کام ہے یہاں سے ایک سی پیک کا موٹروے گزر رہا ہے جو ملتان سے سکھر آ رہا ہے اس پہ جو سکھر سے ملتان کے لیے کم از کم پچیس ہزار لوگ جاب ملی ہیں لوگوں کو جو سیلریز وہ جاب کی ہیں وہ دوبائی اور سعودی عرب کے برابر سیلریز لوگوں کو مل رہی ہیں اس میں ایک ہزار جاب کے قریب میں نے خود دلوائی ہے تو یہ ایک اچھا کام تھا ہمارے پاس ایک ویان ہے میرٹ پہ نہیں سہنے دی آپ نے دلوائی ہے نہیں وہ میرٹ پہ کیونکہ اس کے لیے لوگ تھے ہم کیمپ یہاں پہ ہم نے رفائی اپنی زمینیں دی پر دیکھنے والوں کو بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی خواتین جو ہے ان کی کیا مسائل ہیں آپ آگاہ ہیں ان کے مسائل ہیں جی بالکل ہیں خواتین جو ہے یہاں پہ سب سے پہلے تو خواتین کے یہاں پہ ہمیں بچیوں کے اسکول نہیں ہیں ہم اس میں ساری گورمنٹوں کو جو بھی رہی ہیں ہم سب اس میں دمیدار ہیں کیونکہ شہروں میں تو پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں اور اس طرح کے ان کے لیے وسائل ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہیں یہاں ہم سب سے پہلا کام یہ کرنا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بچیوں کے اسکول ہوں اور ہماری بیٹیاں بہنیں بھی پڑھ کے بڑے کسی لیول پر ڈاکٹر بنیں یا بڑے شہروں میں جاپ اچھی جاپ کر سکیں اور باعزت روزگار کما سکیں بہت شکریہ صدا صاحب ملاقات جاری رہے گی بہت نوازی صاحب کی بہت بڑے جن کے نام کے نعرے لگے قدمی اگر اللہ نے چھوٹا رکھا تو اس علاقے میں کام بڑے ہوں گے جو وہ کر رہے ہوں گے اچھو دے چھوٹو ڈونل مل لیا میاں صاحب زرہ تشریف لائے گیا بہت شو کیا آمیں بہت شکریہ اکار ملتاز عریق چرم بہت شکریہ کیا کر میں جاتے کو آپ سے سماجے گارگوں نہیں بہت شکریہ میں پاکور سبجلے پہلے جب ہم مسلم دیگ نے کافی کام کرایا نہیں چپ ٹیلان تاک شہروں بڑا سولہ دیتی گئی پہلی دبا لیکن سکول لی جاری ہے اہم ضرورت ہے بچیاں وہاں سے سکول ہونا لازمی ہے اسی رہے کم بڑا بڑا تک تانگ ہی کار جاتا ہے بچیاں سے سکول لی جاتا جاتا ہے لیکن ہونے انشاءاللہ چاند سامنے ساتھے نواد آ چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ دی کیادہ سے دیتا سیں متعدری ہے یہ اور انشاءاللہ کامیابی سوٹ سیزت انشاءاللہ ہی نہیں رہی اللہ اللہ ساڈلی پاکستانلی ساڈلی سب لینی بہتر کرے جو بھی آئے جو بھی آئے میرا خواہل ہے مال بند رہا ہے اور یو لی لیکشن دا ہسی کتے اور نکلنے ساں مارا جو لیے موسیقی